اور اس نے کیا کیا ہے انہوں نے لکھائے گلت تھے ہم نے ایک اور کسان ہائر کیا یہ تو مریر کسان ہو گیا تاپا ہم نے تگڑا والا کسان ہائر کیا تاکہ یہ آن سے پھر یہ جاڑ دلدی نہیں کرتی ہے اندر نہیں جاتے بلکل مکس کا مٹی میں یہ پتہ کیسے خات بنائی ہے بھینس کی گوبر کو پانی میں ڈال کر نہیں چھوڑ اوپر سے انجل نائن ڈال دیا دوستو یہ جو ہے ریت ہم لوگ اس میں مکس کرنا بھول گئے تھے کیونکہ مٹی میں جب پانی پڑتا ہے تو یہ بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے جڑ جاتی آپس میں ہیوں کر کے تو جب ہم لوگ نیا نیا بیجز میں ڈالتے ہیں تو پھر وہ بیج جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اگتا نہیں ہے تو دوستو اب کرنے یہ لگے ہیں پہلے جو ہوا تھا وہ تو پھر میں نے بھی اس طرح اس طرح کر کے مٹی یوں یوں کر کے وہ خراب کر دیا تھا اور پھر یہ یوں یوں کر کے چیک کرتا رہا ہے بیج نکلا یا نہیں نکلا بیج کو جب آپ ایک دفعہ دبا دیتے ہو نا اپنا گھر سمجھو کوئی بات نہیں تو بیج کو جب آپ ایک دفعہ دبا دیتے ہو مٹی میں تو اس کو بار بار چھیڑتے نہیں ہیں میں نے جب پچھلی دفعہ پودے لگایا تھے تو میں نے اتنی اتنی سی وہ چیزیں لی تھی پلاسٹک کے ڈسپوزیبل اس میں لگائیں تھی تو اب بھی میں یہی کرنے لگی ہوں بوتلوں کو میں نے کارٹ کے نا نیچے سے دو حصے کر کے ان میں سراخ کیا ہے اب وہ اس کا میں نے پورا ایک وہ مٹی کا جب تک پودے بڑے نہیں ہو جاتے مہیند بھائی کے حوالے ہم نہیں کر سکتے اور بار بار رسل نہیں لے سکتے تو اس لیے ایک تو یہ چیز میں بھول گی تھی اور اوپر سے اب میں نے یہ بوتلوں کی جو ہیں کارٹ کارٹ کے کارٹ کارٹ کے اب یہ تو میں ہسکری میں کھاتی تھی تو اس کے میں نے سنبھال دیئے تھے تو اس کے نیچے بھی نا تین تین دیکھیں تین پان ہے سراخ جھوٹ تو اور یہ کچھ بوتلیں ہیں جو ایسی پولڈرنگ کے پی پی کے اور سب کچھ کھا پی کے تو پھر میں نے رکھی ہوئی تھی اس کے بھی دو دو حصے کر کے چار چار سراخ کی ہیں اب ہم جب ہمیں اس کو ساری مکس کر لیں گے پھر اس میں باری باری بھریں گے اور اس میں اب نئے طریقے سے بیج میں خود لگا کہ جب تک پودا اتنا بڑا نکار دوں گی میں مہین بھائی کے حوالے نہیں کروں گی کیونکہ وہ پھر یوں یوں ہی اکھیڑ اکھیڑ کے دیکھتا رہے گا پودا نکلا ہے کہ نہیں نکلا ایسا تو کبھی بھی نہیں نکلنے لگا اور تو اور مٹی جو ہے وہ ابھی ہم نے جیسے ہی ان میں سے نکال کے واپس کیا تو ہم نے کچھ کچھ جگہ پہ دیکھا کہ یہ جو ہم نے بیج لگائے ہوئے تھے ان میں سے گرینری بہار آ رہی تھی یعنی کہ اگر وہ دو چار دن اور ویٹ کر لیتے ہیں تو شاید ہمیں پودے ہوں کے نظارے دیکھنے کو مل جاتے ہیں مگر افسوس ان میں انتظار نہیں تھا اس لئے اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ بھئی اب میں یہ سب کچھ اپنے حوالے نیچے ہی رکھوں گی اور جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے تو میں ان کو نہیں دوں گی تو ہم لوگ پہلے اس کو اچھی طرح سے میش کر لیتے ہیں میش نہیں سوری ریت بنا لیتے ہیں پیس لیتے ہیں اور پھر ریت مکس کر کے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو ہم لوگ اس میں ریت ڈالنے لگے ہیں ابھی اور یہ ریت اس لئے ڈالی جاتی ہے تاکہ مٹی آپس میں جڑے نہ زیادہ بس بہت ہے تو یہ اب اس طرح سے جڑے گی نہیں اور پودے آسانی سے نکل آئیں گے اس میں ہم لوگ جو کھاد لائے تھے وہ بھی تھوڑی سی مکس کر لیتے ہیں کھاد ڈال اس میں کھاد آپ ڈالو گے کیوں کھاد آپ ڈالو گے نکالنا تھوڑی سی ڈالی بلکل پودے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں اور شروع شروع میں تو یہ بچے کی ہی مانند ہوتے ہیں تو زیادہ گرمائش بھی جو ہے ان کو سڑا سکتی ہے تو بہت 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 ہے بہت ہے تکات تو ابھی ہم لوگ یہ مکس کر لیتے ہیں یہ لے مکس کر ایسے نہ مکس کر ہاتھ سے مکس کر کرو نا آپ کریوں نا یہ کیا نظر آ رہا ہے تو یہ تینوں چیزیں ہم نے مکس کر لیے اس میں اچھے سے اب ہم اس کو اٹھا اٹھا کے اس میں ڈال دیتے ہیں اب دیکھنا دوستو اس میں سے کیسے کیسے پودے نکلے ہیں اور میں نے پہلے بھی پودے لگائے ہوئے ہیں اور یہ ابھی میں نیچے ہی رکھوں گی پھل حال جب تک جو ہے یہ بڑے نہیں ہو جاتے یہ دیکھیں یہ پتھر زیادہ تار نا یہ جو ہم نے سراف کیے ہوتے ہیں نا یہ ان کے اوپر رکھے جاتے ہیں تو اسی لئے میں پتھر رکھتی نیچے رہی ہوں کہ چلو نیچے جو ہے پانی زیادہ نہیں نکلتا پھر اس میں سے اب یہ مٹی آگئی یہاں سے چن چن دوستو میں نے نا ان میں مٹی بھر لیا اور نیچے میں نے بینج بھی گو کے رکھے ہوئے تھے ایک گھنٹہ ہو گیا تقریباً ان کو نا تو اب وہ میں بیچ نیچے لگاؤں گی جب تب میں دکھاتی ہوں آپ کو اور ایک مزے کی بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ دوستو ہم نے یہ لگایا تھا کس کا اس کا کیا کہتے ہیں ہاں بینڈی کا بیچ لگایا تھا یہ اور ابھی میں نے میری نظر پڑی ہے کیونکہ مہین بھائی نے تو کھیڑ دیا تھے سارے کہ بھی بیجی نہیں نکلے بیج نہیں نکلے چار دن ہو گئے تو ابھی میں نے یہ دیکھا ہے دوستو اب اس میں تھوڑا بلر آ رہا ہے لیکن اس کو میں نے غور سے دیکھا ہے نا تو یہ اس کی نا یہاں سے وہ جڑ نہیں ہوتی جو وائٹ والی پہلے نکلتی ہے تو یہ نکر رہی تھی ہے بھی بیچارہ بیج بڑا ہونے والا تھا تو مہین بھائی نے کھیڑ کے پھینک دیا تو اب اسی لئے جو ہے میں اپنی نگرانی میں سارے بیجو کاؤں گی تو دوستو یہاں پہ کوئی ہانڈینی بننے لگی ٹھیک ہے یہ جو ہے ٹوماتر کے بیج نہیں ملے اور مرش کے بیج نہیں تو وہ میں گھر سے لے لیا اور باقی یہ بیج میں نے بھی کوکے رکھے ہوئے تھے اس میں تو وہ اب ہم لگا دیتے ہیں تو اس والے میں جو ہے میں ٹوماتر کے بیج لگا ہوں گی سب سے پہلے تو تو اس کو گیلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں تکاٹ کے جو ہے نا اسی میں بیج ہم لوگ لگاتے رہیں گے تو جو ہے اب ہم اس کی لائنز بنا دیتے ہیں ایسے کر کے نیچے کر کے اس کے بیج لگائیں گے کیونکہ جو ہے پھر پانی دو تو مٹی جو ہے وہ ہل جاتی ہے تو یہ جو ہے یہ ٹوماتر کے بیج ہے کھٹے سکتے ہیں ایک یہ ڈال دیا گی کیونکہ کیونکہ ہم میں سے بیج لگاؤ تو وہ پھر پھر ہوتا ہے کہ پھر نہیں کون سا نکلے گا کون سا نہیں نکلے گا تو اسی لئے زیادہ سارے لگا دیں گے یہ بیج ہم نے ڈال دیا ہے اوپر سے جو ہے ہم لوگ اس کو ڈھک دیتے ہیں اور اتنا بھی پانی نہیں ڈالنا دوستوں کے نا اوپر تہرے پانی جیسے اب یہ بیٹھ گیا نا اندر نہیں جا رہا تو اتنا پانی نہیں ڈالنا بس اتنا رہا ہے کہ مٹی گیلی ہو جائے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ جو ہیں نا وہ بندیوں کے بیچ نکالتے ہیں یہ تو ہوتے بھی بڑے بڑے ہیں تو یہ جتنی بھی یہ والی بوتلیں ہیں نا میں نے اس میں ڈال دی ہیں یہ اور اوپر سے نا اس کو ایسے ڈھگ دیتے ہیں اور ایک اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اوپر سے ڈھگ دیتے ہیں اور ان میں سے اب یہ دو بوتلیں رہے گی ہیں ایک اس میں اور ایک اس میں ڈال دیتے ہیں اب یہ کٹھے باس ان کو پانی دیتی ہوں اور باقی کتنے تین بیچ رہے گئے ہیں تین بیچ جو ہیں ہم وہ کسی ایک میں ہی لگا دیں گے تو دوستو تین بیچ ہم صرف یہ ان ایک میں لگا دیتے ہیں اور یہ نیچے ڈالنا تھا اندر تو دوستو یہ ہم نے میرچ کے بیچ اس میں سے نکال کے کریں ہیں اب میں اس کے اوپر مٹی ڈال دیتی ہوں میں نے آدھی مٹی نکال لی تھی تاکہ یہ اس کے اوپر صحیح سے تیہ لگ جائے اور ابھی کل پھر میں اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی اور مٹی سب کے اوپر ڈال دوں گی وہ بھی خاد والی اب ہم اس کو پہلے سپری کر لیتی ہیں دیکھتے ہیں اب اس میں سے بیچ کیونکہ بیچ میں نے مانگوائے تھے تو مجھے ملے نہیں ہیں باہر بزار سے تو اب مطلب جب تک نہیں ملتے تب تک یہ ہی لگا کے دیکھ لیتے ہیں تو کیا پتہ نکلا ہے یہ میرچوں کا پودا ہو گیا تو دوستو یہ رکسن ڈالا ہے اور اب اوپر سے ہم مٹی رال دیتے ہیں یہ دیکھتے دوستو پانی نیچے جا رہا ہے اتنا پانی دینا ہے بھاسم میں سب میں میں نے جو ہے وہ پودے لگا دی ہیں تو 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 اب دیکھتے ہیں دو تین دن تا ہی ہے اس میں کوئی امپروومنٹ آتی ہے یعنی آتی ہے بھی میں اس کی نا کوئی چٹس وغیرہ نکال کے بھی اس پر لگا دیا ہے دیتی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی مرش کا کون سا ہے بھینگن کا کون سا ہے اور جو ہے اس میں میں نے پانچ چھے ایک دو تین اور تین چھے قسم کے جو ہیں وہ بیچ لگائیں ہیں تو دیکھتے ہیں کون سا پودے نکلتے ہیں کون سا نہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ولوگ تو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا ہمیں دیکھیں گے بھئی امور کون کون سے بیچ لگا سکتے ہیں ایسا ہمارے پاس ہور زیادہ بہت سارے پودے ہو جائیں گے اور اس طرح سے مجھے تو آج بھی مٹی کے ساتھ کھلنا بہت پسند ہے اور کس کس کو پسند ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے ان میں پودے لگ جائیں گے مجھے پوری امید ہے بھینگن کا بھی اور باقی سب پودے بلا کے جب یہ تھوڑے تھوڑے بڑے ہوں گے ان کو ہم شفٹ کر دیں گے تو دوستو ہمیں پورا سپورٹ کیجئے گا نیتے ہیں نیکس پراؤں میں تب تک کے لئے اللہ حافظ